اس پر کیلسیم کی کمی ہو گئی لگتا ہے مجھے اس کے لئے نا کیلسیم کی دوائی لانے پڑے گی رام اور یہ ہے کیتلی تو ویسے اس پر چائی بھی بنائی جاتی ہے اور پانے بھی گرم کیا جاتے ہیں موسم کی بات کی جائے تو موسم آپ دیکھیں سکتے ہو کیسا ہو رکھا ہے یعنی بارس بارس ہو رہی ہے پوری کل رات سے بارس ہی نہیں رکھ رہی ہے تو کل رات سے ابھی تک بارس ہوتی جاتی ہے سامنے جو پہاڑ دکھ رہے ہیں یہ سامنے نا مکھیم دکھتا ہے ہمارے یہاں سے سامنے مکھیم اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑو پہ کیسا کورا چھا رکا ہے جبکہ ابھی ستمبر کا مینہ چل رہا ہے اور پہاڑو پہ بھی کورا ہے اور بارس بھی ہوئی رہی ہے اور گاؤں کی نیچے ٹھیک یہ کھیت ہیں جو کی دھان کی کھیتی ہے اور بارس کی وجہ سے دھان ابھی پکا بھی نہیں ہے ابھی کچھا ہی کچھا ہے اور روپائی بھی نا ہمارے یا دیر میں لگی تو دھان بھی دیر میں ہی پک سکتا ہے اس بار تو بارس ہو رہی ورنہ تو اگر بارس نہیں ہوتی تو کیا پتہ دھان جلدی پک جاتا بٹ ابھی بارس چلی رہی ہے تو دھان بھی ابھی کچھا کچھا ہی ہے اور بارس بہت تیز ہو رہی ہے بارس سسور جی بھی جوٹی سے لے ہوئے ہیں اور ساسو جی جارکتے ابھی گائے کے پاس تو ناستر اگرہ کو ہم نے کر دیا ہے برکن اگرہ بھی بھو دیا ہے تو ابھی سویٹر پہنی ہوئی جب سے آئی ہوں کیا پہنا موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا تب ہی دھوک ہو رہی ہے تب ہی بارس ہو رہی ہے پہاڑوں میں ایسا ہی سویٹر نکال رکھتی ہے کیونکہ دھونے میں بھی پرابلم ہے بھائی میں دھو نہیں سکتی ہوں تو میں نا یہی پہنتی ہوں جب بارس ہوتی تو یہ پہن لیتی جب بارس نہیں ہوتی تو تو ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ سویٹر پہنے کی بھٹ آج نا تھنڈا ہو رہا ہے بارس سے جو سویٹر پہننے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ میں دودھ بھی گرم کر رہی ہوں اور جب تک دودھ گرم ہوتا تب تک میں پانی کی گاغر لے کے آتی ہوں اور تب تک میں پانی کی گاغر بھر کے لاتی ہوں کی کھالے ہو گئی ایک گاغر تو پہاڑوں میں ایسی گاغروں پر پانی بھرا جاتا ہے ویسے تو گاؤں کا پانی تھنڈا ہی ہوتا ہے بڑ جب زیادہ گرمی ہوتی نا گرمی کی ٹائم پر نا ان پر پانی نا تھنڈا ہی رہتا ہے اور ویسے تو کبھی پانی ٹوڑتا نہیں ہے پانی بھرا جاتا ہے اور یہاں پر میرا دودھ بھی اوبر چکا ہے جب تک بہتے ہیں گاغر بھر کے لائے تو یہاں پر دودھ بھی ہو گیا ہے اور یہ ہے کیتلی تو اس پر چائی بھی بنایا جاتی ہے اور پانی بھی گرم کیا جاتا ہے بہت ہم نے اس کا یوچ پانی گرم کرنے کے لئے کرتے ہیں چائی نہیں بناتے اس پر تو یہاں پر میں نے پانی بھی رکھ لیا ہے ساسو جی کے لئے گرم کرنے کے لئے دن کے ڈھائے اور میں نہاں دھو دیئے ہوں اور موسم تو ایسی ہے جیسے صبح سہی تھا ابھی میں دیکھ سکتا ہے آپ کا ایسا کوہرہ لگا ہوا ہے اور بارس بھی ہوئی رہی ہے تو بارس رکنے کا نام ہی نہیں لے دیا آج لگتار بارس ہوئی رہی ہے اب دن کے لنچ کی باری ہے تو آپ اس کی سارج روکو کی کیا تھیں گے اس کے بعد بھی لنچ بناؤں گی اور وہ تو خیر رہی رہے ہیں ساسو جی بھی اور ناند بھی سیتل بھی سکول نہیں گئی آج کیونکہ بارس بھی بہت دیری ہو رہی تھی صبح سے اس وجہ سے سکول بھی نہیں گئی ابھی بچوں کے گائز دن کے ساواتین اور ساسو جو اور بھی اٹھکے ہیں کھڑے سیتل بھی تھی ہے تو اب ہم کرتے ہیں لنچ اور لنچ بھی ہمارا ہو گیا اور یہاں پہ سیتل نے چائے بھی بنا دی ہے تو انہوں نے بنائے چائے اور یہ مو نی دکھانا چاہتے بھلا اپنا سرمار ایک ہے ہم رکھے آگے ابھی ہو گئے ساڑھے چار اور ہمارا ٹائم ہو گیا گائی کے پاس آنے کا یعنی گائی کو باہر نکالنے کا تو چائے ہم نے پی لی تھی اور اس کے باہر ہم یہی آیا تو میں اور میں انداند آ رکھے ہیں میں تو پہلے آگئی بٹو آر بھی آ رہے راستے میں ہے دکھائی بھی نہیں دہری در سے آ رہا ہوں اور یہاں پہ نا آج کل جھاڑی جھاڑی ہو رکھی ہے آج کل برسات کے سیزن پر ایسی ہوتے ہیں اور یہ آگئے ہیں ابھی پیچھے پیچھے ابھی میں پہلے آگئی تھی یہ ابھی پہنچ رہے ہیں پتہ نکال رہے ہیں اور یہ ہے ہمارا نیمبو بہت سارے لگ رکھے ہیں اس بار اور یہ سامنے ہیں اروی کے پتے یعنی ہماری بھاسا میں بولتے ہیں پھنڈالو پھنڈالو کے پتے تو ایک دن پھنڈالو کی پتے ہیں ہم پتھیوڑ گنایں گے تو اس بار بہت سارے ہو رکھے ہیں اور نیمبو بھی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارا یہ ایلوویر ابھی ہے تو ایلوویر ابھی نا کافی ماترہ میں یہاں مطلب بہت سارا لگا رکھا ہے اچھا ہو رکھا ہے اس سے نا اسکین کیلئر ہوتی ہے اور یہ ملک میڈیسین ہی ہے ایلوویر ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کھا بھی سکتے ہیں اور فیس پہ لگا بھی سکتے ہیں ویسے بکھار کے لیے بھی کام آتا ہے اور اسکین کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے تو ملک بالوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ نا الگ الگ گون ہوتے ہیں ایلوویر میں تو سب چیز میں کام آتا ہے ہم پہنچ گئے ہیں دوسرے والے گھر میں اور ابھی موسم دیکھ سکتے ہو ابھی تو بارش نا ہی ہو رہی ہے ابھی بارش سکرکہ ہے بٹ بارش ہوئے دھوک اگر پسو ہے تو پسو کے لیے آنہ ہی پڑتا ہے تو ابھی بارش فلال رکھ گئی ہے پر ہمیں آنہ ہی پڑا کیونکہ گاہ کو بھاہ نکالنا ہے تو چاہیے کچھ بھی ہو بھائی پسو کے لیے تو کرنا ہی پڑتا ہے وہ بارش میں گھاس بھی نکالنے پڑتا ہے کیونکہ پسو بھوکے نہ رہے انسان بھوکے رہے جائے پر پسو نہ بھوکے نہ رہے اور یہاں پہ یہ کر رکھا ہے گائے کے لئے کٹھا گائے کے نیچے بستر لگانے کے لئے یعنی ہمارے آئے اس کو بولتے ہے سوتر تو یہ نہ چیڑ کے پیڑوں کا اور جو پتے جھڑے ہوتے جنگل میں اس کا ہوتا ہے اور سیتل کو نہ ٹھن لگ رہی بل اور سیتل یہاں پہ بیٹھ گئے دھویں کے پاس سیتل کو نہ جادہ ہی مچھر کاٹ رہے سائے تھے اسی لئے دھویں کی پاس بیٹھ گئے آگ تو جل نہیں لئی ہے کیا گرمات آ رہی ہوگی دھویں لگ رہے دیکھو ان کو مچھر کاٹ رہے ابھی میں نے بتایا تھا یہ گائے کی بچھانے کے کام آتا ہے تو ابھی میں یہ لے جا رہی ہوں گائے کے لئے گائے کی بچھانے سے لے بچھا جاتے ہیں اس کو گائے کو بس طریقہ دیتے ہیں اور ابھی میں نے گوبر میں نکال دیا ہے کہ میں آپ میں نے ایک چیز دکھا دیوں جو جو کی پہاڑوں میں رہتے ہوں گے انہیں تو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے بڑھ جس میں رہتے ہیں جو پہلے سے مطلب سائروں میں رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوگا جو سائر کیوں گے سائیت کسی کو پتہ ہوگا اور کسی کسی کو نئی بھی ہو سکتا ہے بٹ یہ ہمارے پہاڑوں میں ہی پائے جاتا ہے یہ ہے گھیڑا تو ہمارے اسے گھیڑا بولتے ہیں کئی اس کو کنڈی بھی بولتے ہیں بٹ ہمارے پہنٹ گھیڑے جو کی رنگال کا بنایا جاتا ہے اور یہ نا یہیں یہاں کے لوگ بھی اس کو نا بناتے ہیں ویسے جانتا نا موشک کی دوسرا گھام ڈھا ہی پڑتے ہیں تو اُدھر کے لوگ اس کو نا بناتے ہیں رنگال کٹی کرتے ہیں اور رنگال کے گھیڑے نہ بھندے ہیں اور اس پہ نا گوبر بھی لے جائے جاتا ہے اور دھاس بھی لائے جاتا ہے اور یہ گھر والوں نے اتنا ہمارا بچڑا اتنا حرامی ہے اتنا حرامی ہے اس نے یہی توڑ دیا یہ دیکھو کیسے بھاگ رہا ہو اپنی ممی کے پاس جا رہا یہاں پہ یہاں پہ رہتا ہوا ہمارا بچڑا الگی پرکار کا ہے میں تو پہلے بار دیکھ رہی ہوں مٹی کھاتے ہوئے یہ بچڑا نمیٹی کھا رہا ہے یہاں سے اس پہ کیلسیم کی کمی ہو گئی لگتا ہے مجھے اس کے لئے کیلسیم کی دوائی لانے پڑے گی رام پسوں پہ بھی ہوتی ہے کمی کیلسیم کی انسانوں کی طرح یہ دیکھو کتنے زیادہ مٹی کھا رہا ہے اور انہوں نے یہاں پہ مست آگ جلا دی ہے اور فرس کلاش دنگ سے یہاں پہ بیٹھ رکے اور انہوں نے بیٹھنے کے لئے کیا یوچ کر رکھا ہے ٹوٹا ہوا اچھا تھا ماننا پڑے گا بھائی لڑکی کے دماغ کو اور یہاں پہ یہ آگ سیکھ رہے ہیں ان کو بھینکر زیادہ تھنڈ لگ گئی بھلا بارس سے ہے نا سوچ کی طرح ہی آج میں ہمارا ٹائم ہو گیا ہے گھر جانے کا اور ساسو جی کا ٹائم ہو گیا ہے آنے کا تو ابھی نا ٹائم پونے چھے ہو گیا ہے تو ہم یہاں سے گھر نکل گئے ہیں اپنا کام نپٹا کے اور میری ساسو جی بھی نیچے سے آ رہے ہیں تو ان کا ٹائم اور ہمارا ٹائم ہمارا گھر جانے کا ٹائم اور ان کا آنے کا ٹائم یہ آ رہے ہیں نیچے سے یہ آ رہے ہیں میری ساسو جی نیچے سے ابھی یہ دیکھو اور ان پہ دیکھو اپنی مامی کو کیس کر رہے ہیں پریشان کرتے رہتا ہے اپنی مامی کو اور کچھ کام نین کا میں نے نا ابھی جانا تھا وہاں چکی پہ وہ ساسو جی نے گائے کے لئے وہ دے رکھا تھا پیشوانے کے لئے جو گائے کے لئے چارہ ہوتا نا مطلب ہماری بھاسم سے پندواری بھولتے ہیں تو پندواری دے رکھا تھا جو کل میں نے دکھایا نا بلاغ میں کی ساسو جی سے میں نے گھر جا کے وہیں جاؤں گی تو ساسو جی نے بولا کہ وہ میں نے لا دیا ہے تو میری ساسو جی نا چاہے یار ساسو جی تب بھی خراب تو چلی رہی ہے مطلب وہ خار ہے ویسے ویسے تو اب ٹھیک ہے پر وہ نہ کام کرتے رہتے ہیں وہ لا دے انہوں نے گھر ابھی میں چکی گائز رات کی نو اور ہمارا کھانا پینہ بھی ہو گیا ہے تو بارس تو خیر ہوئی رہی ہے اور اب ہماری سونے کی تیاری ہے اب نمدہ اپنے ریڈے ایڈٹ کرتی ہوں تو یہ پہ میں اپنے بلاغ کا اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ کو آج کبھا پسند آئے ہوگا اگر بڑی اچھے ویڈیو کو لائک سیر اینڈر کو سبسکر کرنا نہ بھولیں تو ملتی ہوں آپ کو ایسے نیکس بلاغ میں تفتہ کے لئے باب بائی ٹک کے لئے